دی جائپو ڈائیلوگز اینوال سمیٹ 2024 راشتروازیوں کا مہاکم ریجسٹریشن لنک کے ساتھ آپ کا سواگت کرنے کے لیے تیار ہے آپ جائیں ریجسٹریشن لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا وہاں سے آپ کلک کر کے آپ اپنا ریجسٹریشن کرا سکتے ہیں سودان شتریویدی جی ادھر آپ دیکھ رہے ہیں مادوی لتا جی اور ڈاکٹر آنند رنگ ناثن بھی ہوں گے اس میں وشنو شنکر جائن بھی ہوں گے اس کے اترکتے کل اسی سے ادھک پربودھ لیکھک چنتک وقتہ سبھی راشتروازی مہانبھاؤ یہاں آپ کو ملیں گے آپ لوگوں سے انرود ہے کہ آپ کراپیا ادھک سے ادھک سنکھیا میں اس میں بھاگ لیں اس کو سفل بناویں نمستے آپ سبھی سے انرود ہے کہ کراپیا ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں آج لال کے لئے سے بھاشن میں موڈی جی نے تین زبردست اعلان کیا ہے تین زبردست جو اعلان کیے ہیں یدی وہ پوری طرح سے ایمپلیمنٹ ہو جائیں تو پھر اس دیش کا بھوش نشت روپ سے بدلے گا نشت روپ سے جو دوہجار سہتالیس میں وکست بھارت کی بات ہو رہی ہے وہ کیول جی ڈی پی میں ہی نہیں وکست ہوگا اپے تو سانسکرتک روپ سے بھی آدھیاتمک روپ سے بھی اور جس کی بات بار بار پدان منتری کہتے ہیں وشو گروہ تب ہی وہ ہو پائے گا کیونکہ جو صحیح صحیح بات ہے بھئی بنا دھرم دنڈ کے دھرم کی پالنا نہیں ہو سکتی آدمیں ڈنڈا ضروری ہے شٹے شاٹیم سما چلے دشتوں کا تو پریہار پرتکار پرتیرود کرنا ہی پڑتا ہے تو جو تین باتیں کہیں وہ وشش روپ سے جو پہلی بات کہیں کہ سیکلر سیویل کورڈ ہونا چاہیے اب وہ کمیونل سیویل کورڈ ہے بات تو بہت دنوں سے ہو رہی ہے یونیفارم سیویل کورڈ کی اور یہ سیکلر سیویل کورڈ جب اور کمیونل سیویل کورڈ کا اوروں نے تو سیدھی سیدھی بات ہے کہ مولاناؤں کے دل میں جان پوچھ کے برچی ڈالی گئی ہے دیکھئے یہ پورا جو اسلامیک ایکو سسٹم ہے اس کی دوری جو ہے یہ مولانا یہ امام یہ مسجد یہ مدرسہ ہے یہیں سارا ریڈیکلائزیشن ہوتا ہے یہیں سارا انڈاکٹرینیشن ہوتا ہے اس کی ویبستہ کر لے تو دیش جو ہے وہ ترکی جیسا بھی سیکلر ہو جاتا ہے اگر اس کی ویبستہ کر لے تو اور ان کی ویبستہ کر لے تو آپ کو سعودی عرب اور امیرات جیسے جو پورڈ روپ سے اسلامی دیش ہے جہاں پر آپ سوچتے ہوں گے کہ ان کی بہت زیادہ پرتشتہ ہوگی اور ان کی پاس بہت ادھک شکتی ہوگی ان پر کنٹرول کر لیں تو وہاں بھی کبھی آپ دنگے کا نام نہیں سنتے ہیں یہ ہے تو یہ سیدھے سیدھے جو ہے وہ مولاناوں کو چنوتی تھی آج اور مولاناوں کو چنوتی میرے وچار سے پہلی بار دی ہے موڈی جی نے اور دی ہے تو بہت اچھا کیا ہے کیونکہ اس ایکو سسٹم سے پنگا لیے بغیر اس کے سیدھے آنکھ میں آنکھ ڈالے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا فیسے باقی تو چلانا شروع کر دیا انہوں نے ہماری ڈائیورسٹی ختم کی جا رہی ہے اب ڈائیورسٹی کی بتا دوں آپ کو ڈائیورسٹی کی بات تو یوں ہے کہ انیس سو سیتیس سے پہلے مسلمانوں کے سیکڑوں پرسنل لاؤ تھے اور اس میں سے ادھک تر جو تھے وہ ہندو پرسنل لاؤ فالو کرتے تھے یہاں تک کہ کئرلا میں مالابار میں ایک مرو مکتیم کر کے ایک پرسنل لاؤ ہوا کرتا تھا جو کی میٹری لینیل تھا یعنی کی مدر سے چلتا تھا اور وہ اپنی طرح کا اکیلہ ایک فیمنسٹ لاؤ پوری دنیا میں تھا ابھی بھی ہے ویسے ٹرائبل کمیونٹیز میں کچھ ہے میگالے میں ہے میگالے کی جو تینوں کمیونٹیز مین کمیونٹیز ہیں گارو جینتیا اور آپ کے خاصی تینوں میں یہی میٹری لینیل لاؤ چلتا ہے اب آپ کو جان کر آشر ہوگا کہ کئرلا کا جو اکیلہ نان ٹرائبل سوسائیٹی کا جو ایک فیمنسٹ لاؤ تھا اس کو ہمارے لیفٹسٹ نے سمات کیا اور جو یہ ڈائیورسٹی کی بات کرتے ہیں تو سب سے ادھک ڈائیورسٹی جو تھی ہندو لاؤ کے بعد مسلم لاؤ میں تھی لیکن انہوں نے شریعت ایکت 1937 پاس کروایا انگریزوں سے یہ کہتے کہ بھئیہ یہ کر دو تو یہ سارے کے سارے ہمارے قبضے میں آ جائیں گے انہوں نے یونیفارم مسلم لاؤ کروایا لیکن جب اب یونیفارم انڈیل لاؤ کی بات ہو رہی ہے تو مروڑے اٹھ رہے ہیں بھائیو یہ تو نہیں چلے گا یہ دھوکھا دھڑی نہیں چلے گی جب ڈائیورسٹی تھی تو کہا یونیفارم مسلم لاؤ چاہیے نڈیل لاؤ تھا یہاں میوات میں سارے ہندو لاؤ فالو کرتے تھے پورا UPCP آپ کا بامبے یہاں ہندو لاؤ فالو کرتے تھے مسلمان میں نے آپ کو بتائی دیا شریعت تو کچھ لوگوں میں فالو کی جاتی تھی اور وہ بھی سٹکلی نہیں یہاں تک کہ جب یہ شریعت ایک لینایا اس میں بھائی لوگوں نے جو الیٹ تھے اشراف انہوں نے اپنے لیے ایک سپشن لگوا لیے کہ بھائی جو سکسیشن ہوگا یا اڈاپشن ہوگا اس میں شریعت تبھی لاؤگو ہوگی جب وہ آپٹ کرے اس کے لیے بہت خوب صرف میلاؤں کے لیے میلاؤں کو طلاق نہیں مل سکے اور ان کو جو ہے وہ میر کے نام پر ان کو کھوٹے سے بان دیا جائے باس اس کے لیے تھا مہلاؤں کو قبضے ملانے کے لیے لیکن ایلیٹ نے اپنا راستہ نکال لیا تو اب کس مو سے بول رہا بھائی مسلمان مولانا عالم علماء کوئی کچھ نہیں فالتو کی بات ہے جو ڈائیورس لوگ پہلے تھا اس کو کیوں یونیفارم کیا اب یونیفارم مسلم لوگ کیا اب یونیفارم انڈین لوگ ہوگا پکی بات ہے یہ اچھی بات گئی اور یہ کمیونل لاؤں نہیں چلے گا پکی بات ہے حالانکہ اس میں بہت سارے چینجز کی ضرورت ہے وہ اترا کھنڈ والا مجھے پسند نہیں آیا دوسری بات جو کہیں وہ سیدھے سیدھے جو ہے وہ کہا کہ برشتہ چار جو ہے وہ سوابت کریں گے اور بہت کسکے کریں گے برشتہ چار سوابت کرنے کے لیے جب انہوں نے کہا ہوگا تو نشی طروب سے وہاں پہ راول گاندی بیٹھے ہوں گے تو ان کے پسینہ آ گیا ہوگا چل تھرھو در سپائن چلا گیا ہوگا کیونکہ برشتہ چار کا جو سب سے بڑا اوپن ان شٹ کےس ہے وہ تو انہی کے خلاف ہیں ان کی ان کی ماتا جی کے خلاف نیشنل ایرلڈ والا کس طرح سے انہوں نے نیشنل ایرلڈ کے اوپر قبضہ کیا وہ تو پوری طرح سے ایک فروڈ ہے تو اس لیے ان کو بھی لگا ہوگا اور باقی لوگوں کو بھی لگا ہوگا کیسے بھائی پورا کا پورا سسٹم جو ہے وہ اسی برشتہ چار کے بروسے ہی تو چل رہا ہے ایدہ برشتہ چار نہیں ہو تو یہ پارٹیاں چناؤں کیسے لڑیں گی تو بھائی مودی جی میں یہی امید کرتا ہوں کہ جو بھی آپ نے سوچا وہ سوچ سمجھ کے بولا ہوگا کیونکہ اس ڈیماؤکرسی میں پارٹی یدی کسی کو چلانی ہے اور بڑی پارٹی یدی کسی کو چلانی ہے تو بھائی دھن تو چاہیے اور وہ دھن جو ہے وہ آپ نے ایسی پابندیاں لگا دی ہیں اور بعد میں کوٹ نے اس کو اڑا دیا ہے کہ دھن تو پھر کیسے آئے گا اس کے لیے تو پھر لوگ برشتہ چار کریں گے نہیں تو پارٹیاں بند کر دیجے یا پھر جیسے پہلے کہا کرتے تھے کہ بھائی چناؤ کا خرچہ جو ہے وہ سرکار وہن کرے گی یہ بھی ایک پہلے پلان چلا تھا یہ سیونٹیز ایٹیز میں بڑا پاپلر تھا اس کو سبونشن کہتے تھے ایلیکشن سبونشن کیا جائے اس میں لوگ پھر چلائے خاص طور سے جو انڈیپنڈنٹ والے چھوٹی پارٹیاں والے کہ نہیں یہ ایسے نہیں ہماری ایسی طریقہ ہو جائے گی وہی والی بات ڈائیورسٹی ختم ہو جائے گی خیر وہ اس ٹائم پہ ٹل گیا اب کیا کریں گے روڈ میں بتا دیجئے بینا روڈ میں بتائے یہ اس طرح کا ویگ کہنا کہ صاحب رشتہ چار ہم سماپ کر دیں گے اور کسی طرح سے نہیں چھوڑیں گے یہ چلے گا نہیں اس کو تو پشٹ کرنا ہی پڑے گا کیونکہ جنتہ تو آج بھی چاہے وہ بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار ہو اور چاہے وہ کانگریس کی سرکار ہو جہاں بھی ہے وہاں پر نیچے کے اس طرح پر تو برشتہ چار میں ایک پرتشت بھی کہیں کوئی کمی نہیں آئی ہے بلکہ جہاں ادھک سخت ہوتا ہے مکہ منتری وہاں نیچے کے ریٹ اور بڑھا جاتے ہیں یہ الٹا ہوتا ہے بہت سر ادھک سخت ہے تو نیچے والے اپنا ریٹ بڑھا جاتے ہیں کہتے ہیں رسک بڑھ گیا بھائی اوپر کا افسر اماندار آ گیا ہے تو یہ سمسیہ ہے تو اس کے بارے میں آپ نے نشچے کیا ادھگوشنا کی وہ ٹھیک ہے لیکن دو ہزار بائیس میں آپ کی ایک ادھگوشنا ہوئی تھی پنچ پرن یا پنچ پران اس پر ابھی تک ہمیں کچھ وشیش ہوتے نہیں دکھائی پڑا ہے وہ تو آپ نے جیسے سدانت روپ کی گوشنا تھی تو وہ سدانت روپ کی گوشنا کے بارے میں یاد دلاتا رہتا ہوں میں آپ کو کئی بار تو اس کے بارے میں بھی دھیان رکھیں اور تیسری بات جو آپ نے پر کیا جا رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے آپ نے پوری طرح سے کھلا سندیش دیا ہندووں کے پکش میں آپ نام لے کر آئے یہ ٹھیک ہے یوگی جی تو ہمارے لے رہے تھے یوگی جی سے ہمیں اپیکشا بھی تھی وہ ہماری اپیکشاوں پر خریب ہی اتر رہے تھے لیکن اب یہ پانگلہ دیش کے کانڈ سے پہلے ہم نے آپ کے موں سے کبھی ہندووں کے لیے اس پرکار کی بات نہیں سنی تھی سناتن دھرم کے بارے میں آپ عوشے بولتے رہتے تھے لیکن ہندووں کے بارے میں کبھی پاکستانی ہندووں کے بارے میں نہیں بولا آپ نے کبھی پشش بنگال کے ہندووں کے بارے میں نہیں بولا آپ نے ہمارے گورکشکوں کو گنڈا کہہ دیا جس کے کارن جو پورا جو گورکشا کا یہ پورا ایکو سسٹم بن گیا تھا بہت ہی صدرل اس کو بڑا نقصان پہنچا تو آج بانگلہ دیش کے ہندووں کے بارے میں جو تیسری بات آپ نے کہی ہے جو مجھے تین ہی دیکھاں کت کر رہا ہوں یہاں پر اس سے بہت منوبل بڑھا ہے ہندووں کا بانگلہ دیش میں بھی بڑھا ہے اور بھارت میں بھی بڑھا ہے اور اس کا ادھارن ہم دیکھ رہے ہیں اس تھان ستھان پر بانگلہ دیشی ہندووں کے سمرتھن میں سبھائے ہو رہی ہیں اس تھان ستھان پر جو لوس نکالے جا رہے ہیں ستھان ستھان پر چندے کھٹا کیے جا رہے ہیں ان کے لئے اور ان کے لئے پوری سمویدنا جو ہے وہ پورے ہندو جن مانس میں جاگرت ہو رہی ہے یہ اس کا ایک بہت ہی گنات مکروپ سے ایک پوزیٹیو پروبھا ہے تو آج کی جو لال کلے کی یعنی کل کی جو لال کلے کی سپیچ تھی اس کے یہ میجر ٹیک اویز ہیں ان کو یدی کریانوید کیا جاتا ہے جی جی یہی باری بات ہے کہ یہ کبل باتوں میں رہ کے نہ رہ جائے ان کو یدی کریانوید کیا جاتا ہے گراؤنڈ پر لائے جاتا ہے تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو آپ کا سپنا ادھورہ رہ گیا تھا اس کو بعد میں پورا کیا جا سکتا ہے ساتھ میں وقف ایکٹ جو ہے اس پہ بھی ڈھیلے مت پڑ جائیے گا یہ چتش کون جو آپ نے چتش کونیے ویوستہ جو کی ہے اس چتش کونیے ویوستہ کو آگے بڑھائیے دیکھئے کہ ایسے چار سو پار نہیں ہوتے جائے ہند جائے بھارت وندے مہتر